جی میں جس بات کے لیے دعا ہوں آپ کو پتا ہے جس انجام کی میں نے بات کی لیکن دعا صدی یہ بتائیے دعا کہ امیران خان اگر تھوڑی سی لچک بھی کھاتے ہیں ہم ذاترات کے لیے دیار ہوتے ہیں دیکھیں ہم تو سیاسی لوگ ہیں ہم تو پارلیمانی جمہوری سسٹم میں میرا تو یہ یقین ہے کہ کوئی جماعت کوئی سیاستدان ڈائلوگ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ میں جو گاڑی ہے اس کے دو پئیے ہیں حضب اقتدار اور حضب اقتلاق تو بات کے بغیر تو بات ڈائلوگ کو تو کوئی انقار جو ہے وہ کر نہیں سکتا لیکن بانی پی ٹی آئی نے یہی اس ملک کا علمیہ ہے اس ملک کی سیاست کا علمیہ ہے کہ جب سے ان کو ریکنیشن ملی ہے اکتوبر دو ہزار گیانہ سے آج دو ہزار چوبیس تیرہ سال ہو رہے ہیں وہ اسی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہ میں کسی سے بات کروں گا نہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہ میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گا نہ کسی کے ساتھ ڈائلہ کروں گا اور اس کی اس زد اور ہڈترمی کی وجہ سے آج پچھلے تیرہ سال میں کرتے کرتے ہوتے ہوتے جو ہے پاکستان معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی جائے اس جگہ پہ آگے کھڑا ہے کل آپ نے صحیح اکبار صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ آزاروں کے محاضر آئی ہے اس کے لیے پسے پردہ ڈائلاؤگ شروع ہونے جا رہے ہیں کیا وہ شروع ہو چکے ہیں اور ان کا نتیجہ کب تک ہم متوقع کریں اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہونے جا رہے ہیں تو پھر پسے پردہ کیا ہوا آپ ملک ریاض کی بات کر رہے ہیں اس ملک میں خوجہ سراج جو ہے وہ انکلابی ہوتا ہے شکریہ شکریہ